بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے دو تین اہم اپ ڈیٹس ابھی یعنواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ نہیں پہنچے دو سے ڈھائی بڑے کا ان کا وقت ہے تقریباً تب تک پہنچ جائیں گے مگر اس سے پہلے دو تین بڑی اہم اور بڑی ڈیولپمنٹس تھی وہ آپ لوگ کے سامنے رکھنا بڑی ضروری تھی ایک تو پہلے یہ کہ این اے ایک سو آٹھ وہاں پہ فیصلہ آ چکا ہوا ہے این اے ایک سو آ اور جیل میں بیٹھے شیر نے ایک بہت زوردار قسم کی دھار سامنے آئی ہے اس کی اور اس دھار کو سننے کے بعد جو مخالفی نے وہ چکرا کر رہے گئے ہیں تو اس چیز کے حوالے سے آپ لوگ کے سامنے چیزیں رکھیں گے اور دوسرا اس کے علاوہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج عمران خان صاحب کی بڑی عام پیشی تھی یہی سے شروع کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آج ایک امپورٹنٹ پیشی تھی عمران خان صاحب کی اور چوبیس اکتوبر کی ت تاریخ چند روز پہلے ہمار سامنے آئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں پیش گیا رہے اور جن لوگوں نے تو اس قبر کو فالو کیا ان کو پتا تھا اور پتا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک وقاعدہ مراسلہ تحریف طور پر بھیجا گیا تھا وہ آج جی اسلامباد کو بھیجا گیا تھا اور آج جی پنجاب کو بھیجا گیا تھا پولیس کے حوالے سے کہ وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے نف ہونے چاہیے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جانے چاہیے اور اس میں کوئی رکھنا نہیں آنا چاہیے رات گئی تھی دو تین دن پہلے رات گئے یہ حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ چوبیس کو ہر صورت عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے یہ تو این الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس کے اندر خان صاحب کی پیشی ریکوائیڈ تھی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عمران خان صاحب پیش ہوتے مگر آج جس وقت میں یہ ویلوگ منا نہیں ہو ساڑھے بارہ ہونے والے دوپی اور عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا مگر عمران خان صاحب کے پیشی کے علاوہ وہاں پہ پیش کون ہوا ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹری داخلہ صاحب پہنچ گئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک بیان لے کر گئے ہیں اور یہ بیان کوئی ان کی الیکشن کمیشن کے لیے یا وزارت داخلہ کی طرف سے نہیں آیا اب کے بعد جو نیا ٹویسٹ انہوں نے کھیلا ہے وہ الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کا ایک بیان بھیجا گیا ہے وہ بھئینا طور پہ میں اسے مبیرہ نہیں اس کو میں جالی کہو گی کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ ایک اوپن ٹرائل ملنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ مجھے جیل جانا چاہیے میں جیل کی بجائے جو ہے نا عدالت سے جا کر وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں جیل صاحب کے سامنے کوئی بھی کیس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹری داخلہ صاحب پہنچے ہیں ایک عمران خان صاحب کا جالی بیان لے کے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ میں سیکیورٹی اپنی جو ہے نا وہ بہتر سمجھ رہا ہوں جیل کے اندر تو میں پیش نہیں ہو سکتا میرے طرح سے معذرت قبول کرے ہیں جیل کا جو طریقے کار ہے وہیں پر آ جائیں اور وہیں پہ آگوشن وائی ہو جائے وہیں پہ ساری ساماتے ہو جائیں اس کے اوپر انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے دھو ڈالا سیکیورٹری داخلہ کو اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو الفاظ سیکیورٹری داخلہ صاحب کے لیے الیکشن کمیشن نے استعمال کیے ہیں اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی باتوں تقرار ہوگی تلق کلامی ہوگی اس میں بقیدہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دھو ڈالا اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن کے بات کرتے ہیں ہم الیکشن کرواتے ہیں پورے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا ظاہری سے بات ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے وہ وزارت داخلہ کے اندر آتا ہے اگر ہمارے سیکیورٹری داخلہ صاحب آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو جیل میں سیکیورٹی بہتر ہے اس کو باہر نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور وہ آدمی بھی نہیں آنا چاہ رہا جب آپ ایک آدمی کو اس سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے تو کیا بائید ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جب الیکشن منقل کرائے گا تو کیا آپ اس کے اندر سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جان بوجھ کی عمران خان صاحب کو جب وہ پبلک سے دور رکھا جا رہا ہے ان کی جو جھلک ہے اس کو پبلک میں آنے نہیں دیا جا رہا کچھ تو ایسا ہے کہ دال کے اندر کالا ہے اور یا ساری دالی اب کالی ہو چکی ہوگی کیوں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ باہر نہیں آنے دیا جا رہا کیوں عدالتوں کو سامنا نہیں کرنے دیا جا رہا حالانکہ عمران خان صاحب کی جان کو جب خطرہ تھا جب اوپر وزیر آباد کا حملہ ہوا کئی حملے ان کے اوپر ہوئے اور وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر حملے ہو رہے میں جان کو خطرہ ہے تو بقاعدہ وہ شیٹس لے کے بلٹ پروف شیٹس لے کے عدالتوں کے اندر پیشیاں اپنی بھگتنے کے لیے لہور سے اسلام باد آتے رہے ہیں سپریم کوٹ آتے رہے ہیں تو ایسے صورت میں عمران خان صاحب یہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن میں جب وہ خود اپنی بہتر طور پر پیشی بھگت سکتے ہیں اپنا بیان کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو وہ کیوں دور ہونا چاہیں گے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پورے فروسس میں جان بوٹ کر الگ کیا جا رہا ہے الگ رکھا جا رہا ہے دوسرے بات یہ ہے کہ عمران عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس کی اندر پیشی ہوئی تھی اور پیشی کے حوالے سے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی ویسنگ میں آپ کو بتاؤں کہ خصوصی دالت میں آج پیشی تھی تو جو جج صاحب تھے وہ چھوٹی پر چلے گئے کہیں پر تو دھڑا دھڑ انصاف مل رہا ہے اور کہیں پر جو کیس لگے میں ان میں جج صاحب چھوٹی پر چلے جاتے ہیں کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں پا اپن قسم کا چیلنج دی ہے اور عمران خان صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جناب میں اب ایک ارب روپیہ لگا گیا آپ لوگوں نے جلسہ تو بہت بڑا کر دیا لیکن اب وہ اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ایک گھنٹے کا وقت مانگ رہا ہوں جو انہوں نے جج صاحب کے سامنے چیز اپنی رکھی انہوں نے کہا میں ایک گھنٹے کا وقت مانگ رہا ہوں میں کال دوں گا اپنے لوگوں کو جیل سے بیٹھ کے جلسے کے لیے تو پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا پاپولر لیڈر کون ہے عوام کس کو دیکھنا چاہتی کس کو سننا چاہتی ہے ایک طرف تو پورے پاکستان سے گیارہ ہزار کے قریب بسیں تقریباً تیرہ چودہ ہزار کے قریب پنجاب پولیس سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال اور بھرپور پیسہ لگایا گیا مینارے پاکستان کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اور دوسری طرف ایک آدمی جیل میں بیٹھ کے ایک بہت بڑا چیلنج دے رہا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت نونلی کی ہوایں اڑھی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کپتان جیل کے اندر بیٹھ کے بھی پاپلر بہت زیادہ ہے اور لہور کی پبلیک نے منارے پاکستان کے جلسے کو ریچیکٹ کیا اور یہ وہ پریشانی ہے جو اس وقت نوازشید صاحب کو کھائے جا رہی ہے آج نوازشید صاحب پیش بھی ہوں گے اور دو ڈھائی بجے کا ان کا وقت ہے اسلامباد ہائے کورٹ میں وہ جا رہے ہیں چوبیس سکتوبر ان کی تاریخ دیا چوبیس سکتوبر ہے اسلامباد ہائے کورٹ میں ان کے جانے سے پہلے وہاں پہ بڑا شدید قسم کا ہنگامہ ہوا ہے گالم گلوچ ہوئی ہے کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز آئے نون لی کی تو ایک تعداد موجود تھی مگر وہ تعداد نہیں تھی جو امران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمیں جیل کے باہر نظر آتی تھی تو وہاں پہ چور چور کے نعرے لگے ہیں دھکم پیل ہوئی ہے شاید مارا پیٹا بھی گیا ہے وہ چیزیں کچھ دیر کے بعد سامنے آ جائیں گی اب آجاتے ہیں نے ایک سو آٹ فیصلہ آگیا ہے نے ایک سو آٹ جو ہے یہ ہلکا تعلق رکھتا ہے فیصلہ بات سے اور یہ ہلکا ہے فرو خبیب صاحب کا جن کو تحریک انصاف نے موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر تک پہنچایا اور جو سٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے کرتے انہیں ایک لیڈر بنایا تحریک انصاف نے نے ایک سو آٹ کے اندر جو ہے بڑھا ڈیٹیل قسم کا ایک سروے ہوا ہے اور اس سروے کے اندر عوام نے سرہ سر ریجیکٹ کر دیا فرو خبیب صاحب کو ساری جماعتوں کے پول رکھے گئے تھے کہ کس جماعت کو آپ دیں گ تو اس میں سب سے زیادہ جو ووٹر تھا این ایک سو آٹ جو ہے ہی پی ٹی آئی کا وہاں پہ ہلکا وہاں پہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اوپر کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اپنا ووٹ دیں گے فرو خبیب صاحب کے حوالے سے لوگوں کی رائے ہے کہ فرو خبیب تحریک انصاف نہیں ہے تحریک انصاف عمران خان ہے اور ان کا ووٹ اگر وہ کبھی فرو خبیب کو دوہزار اٹھارہ میں دیا بھی تھا تو اس کی وجہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا فرو خبیب کا اس میں کوئی اپنا سرور سوک یا اپنا کوئی سیاسی قرد نہیں تھا اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر این ایک سو آٹ کے اندر فرو خبیب کو ووٹ دیا گیا تو اب فرو خبیب کا مستقبل کیا ہے یہ تو آئی پی پی کے اندر رہتے ہوئے جب الیکشن ہوں گے تب ہوں گے سو پتہ چلے گا مگر ابھی تک کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ فرو خبیب صاحب کو جوہنا لوگوں نے لال رنگ کی بطی رکھا دیا اور یہ کہا ہے کہ جناب علی بس اب آپ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے اب اس سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب این ایک سو آٹ میں کھمبا کھڑا کریں گے تو کھمبے کو ووٹ پڑے گا یا فرو خبیب کو آئی پی پی میں رہتے ہوئے ووٹ پڑے گا یہ تو پھر الیکشن کے اندر ہی میں پتہ چلے گا نواز شیف صاحب کے بارے سے جیسے ہی کوئی تازہ ترین خبر آتی ہے میں اپنا ویلوگ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی اپنا خیال رکھیں اجازتیں شکریہ